موسیقی خواتین و نظرات اسلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے پارٹیشن آف بینگال 1905 انیس سو پانچ میں حکومت برطانیہ نے بینگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جو کہ ایک انتظامی معاملہ تھا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ کئی نئے صوبے بنا چکے تھے ڈویجز بنا چکے تھے ازلا بناتے تھے تحصیلیں بناتے تھے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوں اور مسلمانوں نے مختلف طرح کا ردعمل کا مسائرہ کیا اور اس سے بھی بڑھ کر آل انڈیا نیشنل کانگریس نے بھی ردعمل دیا وہ کیا ردعمل تھا اور اس ردعمل کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے انیس سو گیارہ میں تقسیم بنگال کو تنسیق کر دی وہ کیونکہ یہ آج کی ہمارے موضوعات ہیں ہم بنگال پہ اگر آج ہم نظر دڑھائیں تو یہ وہی بنگال ہے جس سے آل بھنگرہ دیش نظر آتا ہے یہ وہی بنگال ہے جس سے ویسٹ بنگال اندرستان میں نظر آتا ہے آسام دکھائی دیتا ہے اوڈیزہ دکھائی دیتا ہے اور بھی مختلف جو ہے وہ اس سے صوبے نکلے ہیں اتنا بڑا بنگال تھا رقبے کے لحاظ سے جو کہ بڑا مشکل تھا انتظامی طور پر اس کو چلانا اس کے علاوہ اس کی آبادی بہت زیادہ تھی آبادی جو ہے کروڑوں کی دادا great میں آبادی تھی اور اس کی بھی وجہات تھی ابادی زیادہ ہونے سے مسائل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا مسئلہ بھی چلا آرہا تھا اس بنگال میں زبان مختلف بولی جاتی تھی اور میں اس بنگال میں مختلف بولی جاتی تھی مگر اس کے علاوہ اڑیسہ اڑیا بھی یہنے سے نکلا ابڑیسہ بھی بولی جاتی تھی دلطلہ بھی بولی جاتی تھی اور بھی شمار زبانیں بنگال کے اندر شامل تھی وہ علاقہ جاد شامل تھے اچھا جب آپ کی اتنا بڑا رکبہ ہوگا اتنی بڑی عبادی ہوگی کلکتہ میں بیٹھے ہیں ان دنوں نہ ہی تو بہت بڑی روڈز ہوتی تھی نہ ہی ریلوے کا نظام اتنا بڑا تھا اور نہ ہی ان دنوں ہوائز آز بنا تھا انیس سو پاس کی بات ہے شاید ابھی امریکہ میں ہوائز آز اڑھانے کی کوششیں جاری تھی نتیجہ تن جو وہاں کا گورنر بنتا تھا بنگال کا وہ کہا جاتا ہے کہ ڈھاکا جو کہ ایس بنگال کا دارالحکومت بنا باتا تھا وہ وہاں پر پانچ سال میں ایک بھی دواشہ نہیں جاپاتا تھا نتیجہ تن کیا تھا کہ ایس جو بنگال تھا وہ بری طرح نظر انداز ہوا اچھا وہ نظر انداز ہوتا رہتا انگریزوں کو پتا بھی نہ چلتا پتا چلا کہ آئے دنوں ڈھاکا زنی چوری اور تھانا کلچر کچھاری کلچر وہ نمائی ہے ڈھاکے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو برطانیاں کو ریونیو ملتا تھا وہ روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ایڈمیسٹیشن کو افیکٹیو کرنا تھا اس لیے جیسے انہوں نے انیس سو ایک میں پنجاب کو تقسیم کر گیا نڈیو اپی بنا دیا سی پی بنا دیا یو پی بنا دیا وہ مختلف صبح انیس سو ایک میں بھی لارکرزن نہیں بنائے تھے تو اس لیے بنگال کو انیس سو پانچ میں تقسیم کیا اور بھی پیشمار بجوایت ہو سکتی میں مختصر آپ کے گوشت بزار کر رہا ہوں اب تقسیم تو ہو گئی اس میں سب سے اہم جو دیکھنے کی چیز ہے وہ رد عمل ہے سب سے پہلے جو رد عمل آیا وہ بنگالیوں کو آیا اور ہندووں کو آیا اور کانگریس کا آیا بنگال کے سب سے بڑے اس وقت کے لیڈر تھے سرندرنات بینرسی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اینیشن ان دا میکنگ وہ کہتے ہیں یہ تقسیم بینگال کی جو خبر ہے ایک بم کے گولے کی طرح بنگالیوں پر گری وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنگال جو کہ ان کی ہولی مکندس جگہ تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ان کا جگر چھلنی کر دیا گیا ہے یہ ایسی فیلنگ تھی جو بنگالیوں کے ادھر پیدا ہوئی اور جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پورے پنگال میں خاص کلکتہ میں شدید رج و غم پایا گیا اور روزانہ کی بنیادوں پر ہردالے شروع ہوئی اور احتجاجات شروع ہوئے اور وہ احتجاجات جو تھے وہ بددریج مذہب کا روپ دھارتے چلے گئے مذہب کا روپ مذہبی ہندو مذہب کا احیاء شروع ہوا یہی سے ہاریہ سماج دوبارہ نمائے ہوئے جو ان کی مذہبی تحریکیں تھیں وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہاں پر لکھنا شروع کر دیا کہ وجہ کیا ہے بنگال کو تقسیم کیا کیا ہے ایسا ریچل پیدا کیا گیا جس میں انگریزوں کے خلاف نفرت تھی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو بنگالی جو تھے وہ بڑے ہی محذب تھے اور ظاہر ہے مدرنات تیگور کا زمانہ ہے بہت بڑے رائٹر ہیں بہت بڑا ان کا نام تھا اور بنگالی قومیت یقیناً بہت بڑی قوم تھی جو یہ دھچکہ پہنچا مگر اس کے ساتھ جو ان کا مذہب کا احیاء ہوا کیسے احیاء ہوا اب وہ تو ہونا تھا بنگالی قومیت اور چیز ہے اور ہندو مذہب اور چیز ہے دونوں مکس اپ ہو گئے جیسے ہی وہ روزانہ احتجاج کے لیے نکلتے پہلے تو گنگا جل جاتے وہاں پر نہ آتے پھر کاری مہتا کے مندر میں جاتے وہاں پر عبادت کرتے سر میں راکھ ڈالتے اور ہر جلسے جلوس پر قسم کھاتے کہ ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا جبکہ تکسی میں بنگال کو ہم نے ختم نہیں کرواتے چلے یہ تو ٹھیک ہے بنگالیوں کا ندر بنگالیوں میں زیادہ تر ہندو تھے تو ان کا مذہب کا بھی آنا شاید اتنا معیوم نہیں ہے ان کو حق حاصل ہے ہم اسے برا نہیں سمجھتے لیکن آل انڈیا نیشنل کانگریز جو کہ انگریزوں نے بنائی اور اپنے مقصد کے لیے بنائی جس کا مطلب سیکلر رہنا تھا جس کا مطلب نیشنل رہنا تھا آل انڈیا نیشنل کانگریز نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم سہودیشی مومنٹ چلائیں گے اور سہودیشی مومنٹ کیا ہے فورنگ گوڈز کا بائیکارٹ کریں گے اچھا یہ سہودیشی مومنٹ کیوں چلاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریز جماعت کو جو فیڈ کرتے تھے وہ انڈسٹری لسٹ کرتے تھے اور انڈسٹری لسٹ جو اکسیدی جو انڈسٹری لسٹ تھے وہ ہندو تھے لہذا ہم ان کے تو ہی میل مقاصد دعا کرتے تھے کہ لائے ملکی مال کا بائیکارٹ کرو اپنے ملک کی جو اشیاء ہے اسے تحفظ ملے تو سودہ شیم مومنٹ بڑی زور سے چلی سودہ شیم مومنٹ میں صرف فارم بائیکارٹ نہیں تھا ایک قومیت کو بیدار کیا گیا اس قومیت کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھے کہ وہاں پر اپنے سکول بنانا شروع کر دیئے کالجز بنانا شروع کر دیئے اور پھر انہوں نے ادارتوں کا بائیکارٹ شروع کر دیا جو بھی بریٹش کی جو چیزیں تھی اس سے انہوں نے نفرت کی اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایستہ ایستہ جو یہ نفرت ہے احتجاج جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا وہ کیسے آیا پہلے تو انہوں نے یہ کہا تقسیم بنگال کو کدھر حقیقت ہمیں جو ہماری قومیت بیدار ہو رہی تھی بنگالیوں میں سیاسی شعور آ رہا تھا یہ اس کی ہمیں سزا دی گئی ہے پھر انہوں نے کہا یہ اچھوی جو ہم ایک قومیت مطالبات کر رہے تھے جو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سیادہ حقوق دی جائیں اس کی ہمیں سزا ملی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی طرف دھاری ہے کہ مسلمانوں کا ایک اکسری دس صوبہ بنا دیا گیا پھر انہوں نے کہا نہیں اصل میں انگریز یہ چاہتا ہے کہ ہندووں کو مسلمانوں کا اغلاب بنا دیا جائے اور مسلمانوں کو اقتدار دی دیا جائے اس طرح کی نفرت انگیز من گھڑت تعبیلیں دینا شروع کی جس کے نتیجے میں مسلمان جو تھے وہ پہلے ہی تقسی میں بیگار سے خوشتوں تھے کہ انہوں ہی کا علاقہ نصر انداز ہوا ہوا تھا انہیں مواقع مل رہے تھے ان کے سکول بن رہے تھے ان کی کالیجز بن رہے تھے ان کی انڈسٹری بننے جا رہی تھی ان کے ہاں ہائی کورٹ آنے والا تھا ان کے ہاں کورس آنے والی تھی ان کے ہاں ریل اور روڈز کے انتظامات ہوا جا رہی تھے اپنی تیزی سے مسلمان ایز بنگال میں ترقی پانے والے تھے خاص کر ان کو نجات آسی تو کلکتہ میں جانا کورٹ کے چاریسی ویڈک گریسی وہیں ان کے آبنے تو وہ مسلمان تو یہ کنن خوش تھے اچھا یہ خالی مسلمان نہیں تھے ایدھر ایز بنگال میں ہندو بھی بہت بڑی آدھی تھے جیسے عرب آدھی ہندووں کی بھی تھی اینہیو یہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت جو تھی اور انگریزوں کے خلاف نفرت میں بتدریش ایک ٹیرریزم آتا گیا ٹیرریزم یہی کہ جو مسلمان تابن نہیں کرتا اس کی دکان جلا دو ان کو ماتا دو اور حتیٰ کہ ایک ہندو نے لکھا کہ یہ جو جو مسلمان گنڈے ہیں جو ہمارے ساتھ تابن نہیں کرتے ہم نے ان سے انتقام لینا ہے اور وہ کہتا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا کہ تمام مسلمانوں کو میں زندہ جلا دوں اور ان انگریزوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ تاغن کر رہے ان کو بھی ماتا دوں اس طرح کی نفر انگریز چیزیں انہوں نے پھیلانا شروع کی پھر بموں کے دھماکیں شروع کر دیا خود اسلا بھلانا شروع کر دیا ہم وائس رائے کی بیٹی کی شادی پر بم کا دھماکہ پھر نے لائن کو ان کی پٹڑیاں کھیڑ ڈالی تو جو ٹیرنلیسٹ ہم کہتے ہیں وہ سو کارڈ یہ وہاں سے شروع ہوا ہے یہ خیر انڈیا پہلا نہیں تھا آئی لائن میں بھی آئیریش نیچلسٹ ایسا کر رہے تھے تو یہ ایک ایک میتھڈ ہوتا ہے کیسے حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے وہ اپنے فیصلے کو وہ وہ بدلے اور ایسا ہی ہوا انیس سو گیارہ تک برطانیہ جو تھا وہ وہ چھوک گیا کیونکہ ان کے جو مانچسٹر اور برمینگم میں انڈسٹرل ریولوشن آیا تھا انڈیا کے بائیکارڈ کرنے سے اور انڈیا کا رام مٹیریل وہاں نہیں گیا اور وہاں کی جو فینشڈ گوڈز ہے انڈیا میں نہیں بھی کی تو وہ بیٹھنا شروع ہو گیا تھا وہاں پر نتیجہ دن انیس سو گیارہ میں انگریزوں نے تقسیم بنگال کو تنسیر کر دیا انل کر دیا اچھا جب انل کیا انیس سو گیارہ میں تو کلکتہ سے کیپٹل کو اٹھا کر ڈیلی لے آئے تو ہندو بہت خوش تھے کانگریس بہت خوش تھی کہ ہم نے اپنی پالیسیوں سے بے تعاون سے انگریزوں کو اپنا فیصلہ چینج کرنے میں چھکنے پر مجبور کر دیا مگر مسلمان ناکھوش تھے وکار الملک بہت ناکھوش تھے سر آغا خان بہت ناکھوش تھے اور مسلم لیک جو کہ بن چکی تھی وہ بہت ناکھوش تھی تو لہٰذا مسلمانوں کو نقصان بقتی طور پر محسوس ہوا لیکن ان دینڈ ہم دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو بھی فیدہ ہوا مگر یہ تقسیم نے انگریزوں کو بے نکاب کر دیا آپ دیکھنا یہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے یہ تھی تو یہ انتظامی ایڈمسٹیٹیف ری ایڈجسٹمنٹ تھی دویجن تھی مگر اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نمایا طور پر ہندووں کے اہاں ہندو مذہبی ریوائیبلی سمجھایا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ کانگریز زوہ وہ پہلی دفعہ سڑکوں پر آئی اور عوامی جماعت کی طور پر نمائے اور اس کو ایک پریکٹس ہوگئے کیسے تحریکیں چلانی ہیں جو کہ بات تیزری چیز یہ ہے کہ انٹی بریٹش فیلنگز جو تھی وہ نمودار ہوئی اور یہ بڑا کلونیل نظم یہ بہت ضروری ہے کہ جو کلونیل پاور ہے اس کے خلاف نفرت کو بڑھایا جائے اور یہاں سے نفرت کاغاز ہوا اور وہ بڑھتا گیا روزانہ کی براد پر اور یہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بریٹش ہے انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے اپنی فیصلے کو بدلہ جو ان کے لئے بلکل بائیسے ندامت ہونا چاہیے یا یا انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ تقسیم غلط تھی یا انہیں تسلیم کرنا چاہیے انیلمنٹ اور کینسل جو کیا وہ غلط تھا اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا رات ہے مسلمانوں میں بھی یہاں پر میں یہی عجیبت آتا ہوں آگے بھی میں بیان دینے والا ہوں دیکھیں دو قومی نظریہ مسلمانوں نے نہیں دیا ہندووں نے دیا ہندووں نے پہلے اپنے آپ کو ایک الہدہ قوم کے طور پر محسوس کیا اور اس کا اظہار کیا پرچار کیا پھر آپ مسلمانوں میں بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا سار جسر سے یہ انہیں تو صرف زبانی کہا چند بندوں میں کہا تحریروں میں کہا یہ پہلے دفعہ مسلمانوں کو لگا نہیں یار ہم الہدہ قوم ہیں ہندو الہدہ قوم ہیں اسی طرح مسلمانوں کو جو کہ ون پرسنٹ ہوں گے کانگریس پر بڑا ایمان تھا کہ یہ ہماری بھی نوائدہ ہے کانگریس بری طرح ایکسپوز ہوئی کہ نہیں وہ ہندووں کی نوائد ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی وہ ہمارید کر سکتی کسی کی ارنو خاطفت کر سکتی ہے پھر ایک اور جو چیز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اب فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں آئیں گے اسی لئے انہوں نے شملا وفت مرتب کیا انیسو چھوٹے میں اکتوبر میں اور پھر اسی لئے انہوں نے دسمبر انیسو چھوٹے میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی اگر یہ تقصیم میں بہنگال نہ ہوتا تو شیئر ایسا نہ ہوتا اب میں کنکلوڈ یوں کروں گا کہ دیکھیں میں نے جس پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ایک نئے صوبے کا ایک صوبے کی تقصیم کا معاملہ تھا مگر جس طرح کا رد عمل مسلمانوں اور ہندووں نے کیا خاص کر ہندووں اور کانگریس نے کیا اس سے نفرتیں پیدا ہوئیں اتنی زیادہ نفرتیں پیدا ہوئیں کہ وہ نفرتیں آج بھی تقصیم نہ ہوئیں تو میرے خیال میں یہ ایک زمین کی تقصیم نہیں تھی بلکہ ہندووں اور مسلمانوں کی تقصیم تھی جو کہ آج بھی قائم ہے اسی تقصیم کی وجہ سے انیس سو سن تادس میں تقصیم ہندوستان ہوئی اور یہ بنگال ہی تھا جہاں سے دو قومی نظریہ کو پروان چڑھا اور ہم آگے تک پڑھیں تینکیو سوال یہ ہے کہ جو بنگال جو تقصیم ہوا ہے جو ہمارے نزدیک وہ ایک اتظامی معاملہ تھا اس میں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں تھا اس میں کوئی زبان کا معاملہ نہیں تھا انگریزوں کے نزدیک کو یہ کوئی دوائیڈنگ رول کی پالیسی کے تہت نہیں تھا مگر جو اس کا ندے ہمارشی ہو ہوا اس سے حساب دیئے ہوتا ہے کہ ہم خود ہی دوائیڈڈ تھے ہندووں نے جو نفرت کا اظہار کیا انگریزوں کے خلاف کرتے رہتے مسلمانوں کے جو خلاف کیا اس کے حصرات بعد اظہار تحریک پاکستان میں نمائع نظر آتے ہیں اور یہ جو تلیل دی جاتی ہے جو زبان بنگالی زبان بنگالی کلچر اگر کانگریز اور ہندووں کو اتنے ہی عزیز تھا گہرہ تک آپ نے دی یونائٹ کر لیا بنگالی کو اگر اتنے ہی عزیز تھا اور آپ کو یہ کوئی خطہ نہیں دلی یہ مسلمانوں کا ایک علیہ دا اکثریتی چوبہ بن گیا ہے آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر تین جنہ انیس سو سنتالس میں آپ کا جو دلیل تھی وہ کدھر گئی اتنیسٹی والی لینگویج والی پھر آپ نے کیوں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے بنگال کو اور پھر آپ انیس سو اکتر میں جب بنگال ازادہ ہوا بنگالہ دیش کا پھر آپ اُلٹ دلیل دیتے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں دو قومی نظریہ جو تھا وہ غلط تھا تو یہ اس طرح کہانی اس طرح سب ہی نہیں آتی اصل چیز ہی ہے کہ جو آپ کے اپنے اندوستان میں پاکستان میں اتنے یونٹس بن گئے ہیں انگریزوں کے جانے کے بعد انگریزوں نے سات سوہے تھے آستائی سوہے تھے تکیو ویڈی میکچ